اسلام علیکم میرے سارے دوست میرے سارے میڈیا پرسن والے میں کوئی میڈیا کا بندہ تو ہوں نہیں یہ بات تو میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے ٹھیک ہے مجھ جیسی بتمیزی کرنا آپ لوگ کو نہیں آتی مجھ جیسے الفاظ یوز کرنا آپ لوگ کو نہیں آتے برائے مہربانی آپ اپنے جو سندھ کے میڈیا والے ہیں یہ چند میں نے پنجاب کے بھی میڈیا والے دیکھیں جتنے بھی جتنے بھی سارے یہ ریپورٹر ازرات سوکولڈ آپ نے آپ کو بولتے ہیں اور ایتھک کے نام پہ وہ ایک کلنک ہے وہ ایک دبا ہے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑے پیار محبت سے مجھے دیکھو بتمیزی کی زبان آپ کو شاید پورے پاکستان میں ایسی بتمیزی کی زبان نہ ملے سندھی آتی نہیں ہے یہ ایک وائد زبان ہے جو مجھے نہیں آتی ورنہ میں اس زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ کی بڑی عزت افضائی کرتا میں آپ لوگ جا کے لوگوں کو کئی بھی بھی آپ کے علاقے میں جو آپ کو پستہ بادام یا کسی تندور والے یا کپڑے والے یا جو آپ کے سارے یہ اردگرد میں اپنے رسک اپنا بزنس کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور آپ وقت آنے پر ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں آپ ان کے جا کے پاس بولتے ہیں شناختی کارڈ کہا ہے آپ کے پاس کسی کے دکان میں بیچارہ بولنے والا آپ مجھ سے پوچھو نا کہ شناختی کارڈ کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شناختی کارڈ کہا ہے اپنی اوقات میرے ہو تمیز میرے ہو اس عوضہ جو تم نے نیوز چینل کھولا ہے اس کے تمیز کے طریقے کے ذابطے آیات کے ساتھ رہو اسی لئے میں خود کے نام کے ساتھ نہ صافی نہ جنرلس مجھے نام سے بڑی سخت نفرت ہے کوفت ہوتی ہے مجھے اس بات سے کیونکہ مجھے پتا ہے کونسا یہ جو میرے موز اب کیا میں آپ لوگ کو بولوں یہ جو آپ لوگ پورا دن چاہے جتے بھی نیوز والے آپس میں کیا کرتے ہو اور کیا سکرپٹ آپ لوگ کو ملتا ہے اور کیا بکواسیات آپ لوگ کرتے ہو وہ باقی چینلز کا تو میں خیر بات نہیں کروں گا مگر یہ چھوٹے چینلز والے ہوتے ہیں یہ فیس بک پہ چینلز بنا کے یہ جا کے نیوز کے نام پر بس پیسوں کی ایک بسکٹ کھا کے دوسرے کے اٹھانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے مشرافت سے آپ لوگ کو بولنو یہ اس طرح کی نہ پولیس آپ پولیس نہیں ہو کسی کے باپ نہیں ہو آپ کسی کے پاس جا کے بولتے ہو کہ شناختکار دکھاؤ پھر وہ اگر آپ کو شناختکار دکھاتے ہو تو آپ اور تذلیل کرتے ہو کہ آپ کے پاس ارجنش شناختکار نہیں ہیں گھر میں کیوں پڑاوا ہے یہ کیوں پڑاوا ہے کاش میں ان کی جگہ آتا اور کوئی مجھ سے پوچھتا کہ شناختکار کھائیں اپنے عوضے کی عزت رکھو اس جرنلس نام کی جددجیا اس ملک میں اڑائی گئی ہے جو کبھی زندگی میں جتے تذلیل یہاں کی دو نمبر میڈیا والے یہاں کے وہ گٹیا جو غلازت کی جرنلس نظم کے نام پر وہ اپنے چونچلے کرتے رہتے ہیں یہ نہ کریں اس شہر میں ہر شہر میں پنجابی اردو سپیکنگ اور سندھی ہم سب کو بھائی اور بہت عزت سے میرا دل کرتے ہیں میں جا کے ان کو پہلے سمجھاؤں کیا میں آپ کے پاس آنگا اور بولے گا جاؤ جاؤ پنجابی میرے بھائی اور اردو یار سندھی جتنے بھی آ رہتے ہیں لیٹ نائٹ ہو گئی ہے ورنہ میں دن میں لوگوں کے درمیان میں آکے آپ لوگوں کو صحیح سکون سے سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں جو بھی یہ آگے ویڈیو شیئر کرے گا یا جو بھی آگے دیکھے گا بڑے آئے سندھی مجھے بہت عجیب وہ غریب طریقے سے بات کرتے ہیں میں بڑی تمیز سے ان کا جواب دیتا ہوں کیونکہ تمیز جب میری پرسنل پر پرسنالٹی پر اٹیک ہوتا ہے یا مجھ پر اٹیک کرتے ہیں میں بڑے تعمل سے جواب دیتا ہوں مگر آپ غریب لوگ جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں جن کو میڈیا کو فیس نہیں کرتا آپ کیمرہ اٹھا کے ان کے موہ پر رکھ دیتے ہیں اور آپ ان سے سوال پوچھتے ہو کشناختی کارڈ دکھاؤ تمہارے باپ کشناختی کارڈ دکھاؤ میں تم اپنے اببہ کو ڈونڈ رہے تو جب ان کو بولتے ہو کشناختی کارڈ دکھاؤ یا اپنے بینوئی کو ڈونڈ رہے تو تم بولتے ہو کشناختی کارڈ دکھاؤ شرم کرو اس جرنلسٹ نام کے صافی نام کے کل کو قبر میں جانا ہے خدا کے بندے یہ جرنلزم اتنا ایک بہترین ایک خوبصورت اللہ نے ایک چیز نکالی کہ ملک کے لوگوں کو عوام کو سچ بتانے کے ایک وعدہ کر کے یہ لوگ بولتے ہیں اور آپ اس کی تمیز کی دجے اڑا کے ایک چائے کے بسکٹ میں کے کوئی اور آپ کو بولے سندھی مانجھوڑ مونجھے 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 کر کے آپ اپنی تعریف کر لو یا پنجابی کر کے کر لے سب میرے بھائی ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں خدا کی قسم میرے استادوں میں میرے زندگی میں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے چاہے وہ سندھی ہو بڑے کھلے دل کے بہت اچھے لوگ ہیں چاہے وہ پنجابی ہو بلوچ ہو چاہے میری زبان سے ہٹ کے کوئی بھی لوگ ہو بہت اچھے لوگ ہیں مگر گند ہر جگہ ہوتا ہے ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں اور اس سے ایک برے لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے پورے سندھ کا نام بدنام ہوتا ہے میں اپنے سندھ بھائیوں سے جو بڑے شہور والے لوگ ہیں چاہے وہ کئی پہ بھی سندھی ہو کوئی بھی ہو خدا رہا خدا رہا ایسے بندیوں کو آپ روکیں کہ آپ اس طرح کا گھٹیا کام نہ کریں پولیس پوچھ سکتی ہے پولیس کو میں رسپیکٹ کروں گا اگر کوئی پوچھے پر ایک درائے کار ایک لیمٹیشن ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے میں لانت بیشتا ہوں آپ لوگوں کی اس عرکت پر آپ کس چیز پر آپ مجھ سے مبارزہ کریں میرے پاس آکے مجھ سے بات کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شناختکار کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور ایتکس کیا ہوتا ہے مو اٹھا کے اپنا یہ جو تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے میں دن میں سو لوگوں کے ساتھ جا کے میرے پاس انٹرویوز کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کوئی اپنے قومیت کا منجن بیشنے کے لیے مجھے کال کرتا ہے کوئی اپنا پولٹیکل پارٹی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے مجھے کال کرتا ہے کہ آج ہے ہمارے پاس ہم سے انٹرویوز لے آپ کی مہربانی ہوگی یہ ہوگی میں نہیں جاتا کیونکہ میرے ضمیر ملامت کرتا ہے مجھے میں ایک عام بندہ ہوں کوئی جرنالسٹ نہیں ہوں مگر میری آواز کو لوگ دیکھتے ہیں میں اس خاطر چپ رہتا ہوں کہ نہیں جاؤں گا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا میں خود جو بولوں گا وہ خود کسی اور کو گالیہ نہ پڑے جو خود کسی کو میری بات پر اتراز ہوگا وہ مجھے گالیہ دے گا نہ کہ میرے انٹرویوز کو یا کسی کو نہ کسی پارٹی کو میں خود جو ابزر کرتا ہوں میں بولتا ہوں یہ میری رائے یہ کسی پبلک کی رائے نہیں ہے یہ کسی اور بندے کی رائے نہیں ہے یہ میری ذاتی رائے میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا جو میرا ضمیر نہیں مانتا پیسہ بہت اچھی چیز ہے خدا کی قسم مہر چیز کی ضرورت ہے مگر پیسے میں بندہ اپنی بہنوں کو نہیں بیچتا بندہ اپنی غیرت کو نہیں بیچتا بندہ اپنی ضمیر کو نہیں بیچتا بندہ جب ضمیر بیش لیتا ہے تو وہ سب بیش لیتا ہے اپنی ماں کو بھی بیش لیتا ہے مت کر اس ملک کا بہت بری عالت ہے یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے حکمران کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو آپ تیلیا لگا کے آگ لگا رہے ہو یہ مت کرو مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم محیب الوطن شاید مجھ سے بہت زیادہ ملیں گے مگر میں بھی اس ملک کے بارے میں میں بہت سوج بچار رکھتا ہوں اس ملک کے سسٹم کے بارے میں اس کو صدارنے کے لئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اپنے الفاظ کی جذبات سے دعا کرتا ہوں کہ اس ملک میں اچھے لوگ ہیں اس ملک میں نیک لوگ ہیں اس ملک میں حیادار لوگ ہیں اس ملک میں بعض امیر لوگ ہیں مت کریں اس ملک کے صدار کے لئے کچھ کریں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے بہت آگے نکل چکی ہے ہم پہلے کوئی چار پانچ سو سال پیچھے تھے اب ہم لوگ کوئی دو تین ہزار سال پیچھیں اور آگے پتہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس ملک میں اتنی کوئی بری کیفیت پیدا کر دی ہے کہ کل کو پتھان پتھان کا خون کا پیسہ ہو جائے گا اور ہم سائے کا خون کا جب یہ حالات ہوں گے اس ملک کا کیا ہوگا ہر جگہ جب آپ کسی انسان کو اتنا تنگ کر دو گے کسی بھی طبقے کو یار چاہے سندھ میں اگر وہ میں ہر بارے کی آواز اٹھاتا ہوں کہ خدا رہے جو سندھ میں جتنے بھی چائے کے ڈھابے ہوتے ہیں کدھر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جو چور آتے ہیں وہ چیزیں ڈکیتی کرتے ہیں اور وہ جو چاہے کسی بھی مذہب کے ہو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں میرے اپنے پتھانوں میں بہت برے لوگ ہیں میرے اپنے قوم میں برے لوگ ہیں میرے اپنے گھر میں برے لوگ ہیں میرے خاندان میں میرے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے بری زیند کے لوگ ہوں مگر انسان ہر جگہ ایک ہی خون ایک ہی بلیڈ ایک ہی سکون اور ایک ہی رات کو نیند کو سونا اور وہی نکالتا ہے یہ سب ہم ایک جیسے نکالتے ہیں خون کا رنگ ہمارے ایک جیسے ہیں اس ملک کی پہچانا جتنا بھی ایک دوسرے کو بول لے کہ تم اس ملک کے ملک کی سائیڈ میں نہیں ہو تم غدا رہے جو بھی جو بھی سب اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں متکر ایسا سب سے درخواست ہے خدا کا خوف کرو ایسے نہ کرو میں ہر بار میرا شیطان میرے اندر ہے میں بھی کمزور آدمی ہوں مجھے بہت بکواس کرنے پر مجبور کرتا ہے مگر خدا کا خوف کرے ہمارے پاس قبر میں کسی اور نے نہیں گسنا ہمارے عمال نے گسنا ہے چاہے وہ نیک ہوں گے بری ہوں گے جناب باپ بیٹا کوئی بھی نہیں ہوگا اس دن سے ڈرو اس ملک پہ بہت سارے عذاب مسلط ہیں مت کریں ایسا مت کریں سب کو ریکویسٹ ہے اس ملک کے لوگوں کو ریکویسٹ ہے اس ملک کے حکمران کو اور ریاست کو سب کو ایک ہی ریکویسٹ ہے خدا رہا اس ملک کے لئے کچھ کریں روز اپنے بیانات روز اپنے منجن مت چینج کریں میں کس طرح سے آپ لوگ کو بات کروں کہ کس طرح سے یہ آپ لوگ کے لئے آواز نکلے خود کو کبھی صحیح ثابت کرنے کے لئے کبھی خود کی تظلیر کو بچانے کے لئے زبان کوئی بھی بری استعمال کر سکتا ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بول دیا تھا کہ اگر ہم لوگ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہر کوئی کسی ہندو کے اولاد تھا کوئی کسی سکھ کے اولاد تھا یہ میں اپنے لئے بھی بولتا ہوں اپنے پتھانوں کے لئے بھی بولتا ہوں ہمارے پاس بھی مذہب چودہ سال پہلے آیا بھائی ہم بھی کبھی کسی کے اولاد تھے اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پہچان کرتے کرتے اندوستان سے ہٹکے اب بھانستان سے ہٹکے یا اس خطے میں ہمیں ایک ساتھ کر دی ہم اسی زمین کے اتنی محبت کرتے ہیں اسی کے لئے کرتے ہیں law and order ہونا چاہیے کوئی غلط کرتے ہیں اس کو بالکل آپ جس طرح مار سکتے ہیں تظلیل کر سکتے ہیں سر کلم کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کریں مگر اس ملک کے لئے جو لوگ محبت کر رکھتے ہیں جہاں ان کے پیدائش ہوئے جہاں ان کے ڈاکٹر دائیں آکی ہے جن کے بچے جنہوں نے پیدا کیے وہ اس ملک کے ہیں پڑھائی ABC آزے سیکھی ہے وہ اس ملک کے لئے بہت اچھا سوچتے ہیں خدا رہا ہے ایک دوسرے کو یہ منافقت نہ کریں اپنے ووڈ بینک کو مضبوط کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لئے نہ کوئی پیپلز پارٹی بنے نہ پی ٹی آئی بنے نہ نو لیک بنے نہ کوئی نہ بنے خدا کے لئے اس ملک کے لئے پہلے انسان بنے اور پھر پاکستانی بنے پھر جا کے کہیں جا کے جا کے آپ سندھی بلوچ اور وہ چیزیں بلے اور اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھائیں نہ کہ لوگوں کی تظلیل کریں میں ہر بار خدا کی قسم میری وڈیو سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا مجھے اس کی گالیاں سنائیں نہیں دیتی مجھے اس کا پریشان زیادہ چہرہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص میری وجہ سے تکلیف میں میری کسی وڈیو کے تکلیف میری جذبات سے کسی وجہ سے یا میری بیوکوفی کی الفاظ میرے نہیں ہوتا میں سکرپٹ نہیں بولتا میرے پاس کچھ نہیں ہوتا میں اس کی وہ گالیا خدا کی قسم مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے یا اس کی کیفیت جو اس وقت غصے میں میں آپ لوگ کے وجہ سے اس تکلیف سے گزر رہا ہوں نا ایسے ہی مجھے اس کے یوں تکلیف نظر آتی کہ اس نے مجھے مزجج کیا یا مجھے کسی نے دہشتگرد بولا اتنے سے ایک مہینے میں یا کسی نے مجھے کافر بولا یا کسی نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولا کہ یار اس ملک کے لئے خلاف میں کبھی آگے پتہ نہیں کیا الزامات لگیں گے یار میں ویڈیو جو بند کرتا ہوں یہ میری اس وقت کی سٹریس فیس صرف اس وقت اس وقت ہے کہ یہ ویڈیو میں بنا رہو اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں بھول جاؤں گا مجھے سوچنگ کرنا آتا ہے مجھے مائنڈ کو چینج کرنا آتا ہے برو مگر مت کریں لوگوں کے نفرت ہر کوئی انسان کمزور ہوتا ہے سٹرونگ آساب کا نہیں ہوتا سٹرونگ مضبوط مائنڈ کا نہیں ہوتا نہ کریں لوگوں کے دلوں میں ویسے اس ملک کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رائیتی سب بھاگنا چاہ رہے تھے میں جب کراچی میں تلوگ بھاگنا چاہ رہے تھے میں جب اسلام آباد میں تھے لوگ اس ملک کے لیے جتنی اپلائی کرتے ہیں یہاں سے بھاگنے کے لیے نہ کرے خدا رہا نہ کرے اس ملک کا کچھ سوچے یہ ملک خراب ہوگا تو اس میں کس کو ہی نہیں بچے گا اس میں کسی کی عزت نہیں بچے گی نہ سندھی رہے گا نہ پتھان رہے گا نہ بلوچ رہے گا نہ پنجابی رہے گا میرے سٹارٹ کی وڈیو پہلے اس بندے کی تھی میں خدا کی قسم عمران خان پٹائی کا سپورٹر کسی کا نہیں ہوں یار بھائی نہ میں منظور پشتین کا سپورٹر نہ میں کسی قوم کا سپورٹر میں نے پہلے بولا تھا کہ مجھے انفالو کر دوں اور میں آپ کو سنی لگتا ہوں شیعہ لگتا ہوں بلوچ لگتا ہوں پتھان لگتا ہوں کسی بھی طبقے کا مجھے انفالو کر دوں اگر انسان لگتا ہوں میری آواز کو ضمیر کے کان سے سن لوگے تو شاید کچھ سمجھ آ جائے میں نے اس پارٹی کے لیے تب آواز اٹھائی تھی کہ تین دن میں مسمار کر دیا غلط ہے وہ لوگ پکڑو ان کو اس طرح طریقہ مت کرو یار چھے مائی کا بول کے صبح وہ سب دودھ کے دلے بن جاتے ہیں یار تم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہے ملک میں کیا ہو رہے یا تمہارے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا یا تمہارے زرداری کے ساتھ کیا ہوا تھا بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا بگٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا اے این پی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کچھ ہٹ کے اپنے قومیت سے اپنے اس کمزور ذہنے سے ہٹ کے دیکھتے لو انسان انسان کو کھا رہا ہے کتنے عرصے سے اس ملک میں امسائیوں کو اتحالت چھوڑ دا ہم نے سب کوئی بگاڑ دیا بھئی میں چاہتا ہوں اللہ کی قسم میرے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی میں سب کو خدا کی قسم محبت میں مجبور کرتا میں اس ملک کو پورے دنیا میں مشہور کر دیتا اللہ کرے میرے پاس اچھے الفاظ ہو اچھے پوزیٹیو سین ہو اور اچھے لوگ ہو متکر ایسا خدا رہا مت کرو میں تظلیل کر سکتا ہوں لوگوں کی اس روڑ پر میں پولیس والے کو پکڑ سکتا ہوں میں کسی آرمی کے بارے میں بول سکتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ریاست کے بارے میں اکمران کے لئے تمہیں عام عوام کو تمہیں دجیاں اڑا دوں گا جب میں جاؤں گا اس سے مشہور کرنے کے بھئی شنختکار دکھاؤ کہ بھئی کدھر سے گھر تمہارا کہا ہے گھر کس نے دیا ہے تم انڈین تو نہیں ہو تم کوئی کرسچن تو نہیں ہو تم کوئی بریٹش رو ہمارے ملک میں سب نکل کے آیا ہے بھئی کیا ہو گیا اسی ملک سے وہ چائے پلا کے جو گیا تھا وہ بندہ اس ملک سے گیا ہے اور کلبوشن پتہ نہیں کسی اس کے کیا نام تھے وہ اسی ملک سے گئے تھے بھئی ایہیو دی ویڈیوز اسامہ انکل بھی یہاں سے نکل کے گئے تھے سو چیزیں مگر آپ لوگ وہ ڈیویڈ مینڈس تھا جو بھی مینڈک تھا جو بھی تھا وہ بھی یہاں سے بائزت ہو کے چلا گیا تھا شان سے ہم چھوڑ کے گئے تھے مت کرو خدا کے لئے مت کرو ورنہ ایک تم لوگ کی طرح سوچوں گا میں بہت بتمیز آدمی ہوں اللہ کی قسم جو مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اس روڈ پہ ہر بندے کو پکڑ کے میں بولوں گا بتاؤ تیرے ابا کا نام کیا تھا نکاح نامہ خدا کی قسم لوگوں سے مانگوں گا مگر میں تم لوگ کی طرح بدلے لینے کی بات نہیں کرتا اصلاح کی بات کرتا ہوں میرے بات کو میں پھر بولتا ہوں ضمیر کے کانوں سے سنو میری اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے میں خدا کی قسم اس کو بڑے سکون سے سنتا ہوں کہ شاید مجھ میں کچھ بہتری ہو شاید میں کچھ کام بہتر کر سکوں میں سنتا ہوں بھائی ویڈیو کو طویل نہیں کرتا لمبی ویڈیو ہو جائے گی مگر وہ اللہ رب العزل جلال نے اپنے قرآن میں بولا ہے کہ کسی کے خدا کو برا مت بولو کوئی تمہارے خدا کو برا نہیں بولے گا کسی قوم کو برا نہ بولو کوئی تمہارے قوم کے بارے میں بولے گا کسی شخصیت کے بارے میں مت بولو دلیل سے بات کرو طریقے سے بات کرو یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے اس وقت میں پریشان نہیں اور میں یوں سوچ ہو جاؤں گا یوں میں نے اٹھارہ سال اس چیز کی ایکسپیرمنس کی ہے میرے شاگرد ہے آپ کے یہ سو کالڈ جنرلسٹ یار ایسا پروڈیسر میں نے وقت گزارے ہیں یہ پورا میڈیا کا گند ٹٹی خانہ مجھے پتا ہے یہ کس طرح چلتا ہے نہ کرو ایسا شکر کرو ایسے علاقے میں اور ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر فریڈم آف سپیچ صحیح طریقے سے نہیں ہے ورنہ قسم سے کسی اور ملک میں ہوتا ہے میں تمہوں کو بتا دیتا کہ تمہوں نے کتنے ننگے ہو اور کتنے پلید ہو چاہے وہ کوئی پتھان ہے چاہے کوئی بلوچ ہے چاہے وہ کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے میں کسی ایک پارٹی کو کسی ایک شخص کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا حق کی بات کرتا ہوں میں خود پتھان ہوں میں بولتا ہوں ہمارے اندر بھی برائیاں ہیں حق درجی کے برائیاں ہیں ہر کسی کے الگ الگ لنک ہے ہر جگہ پر ہر سندھی کے ہر بلوچ کے ہر پتھان کے ہر پورے پاکستان کے جس کو جسنا بھی تھوڑا سا کئی سے بھی ڈالو والا کا نمبر مل جاتے ہیں کسی سیکریٹ ایجنسی کا نمبر مل جاتے ہیں وہ پاورفل خدا بن جاتا ہے مت کرو آخرت میں اللہ کو مو کو دکھانا ہے یار قبر جانا ہے عذاب ہونے عمر ایسی گزر رہی ہے بھئی انسان کی ملکی آلت چیک کرو لوگوں کی غربت چیک کرو آس پاس ہمسائیوں پر کچھ پوچھو یہ عمر ایسی کی بیسی یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا نہیں پوچھتے اور اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں سلام